بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑوں میں بھی فلو وائرس زیادہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے باوجود اس کے کہ دنیا کے تقریباً ہر ترقی آفدہ ملک میں فلو ویکسین کا استعمال شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً فری میں تمام شہریوں کو مہیا کی جاتی ہے فلو وائرس کے کیسز پھر بھی ہر سال قابل ذکر تداد میں سامنے آتے رہتے ہیں ان کیسز میں اموات بھی واقع ہوتی ہے جن کی تداد پوری دنیا میں ہر سال بیس ہزار کے لگ بگ ہے کرونا وائرس پچھلے سال ستمبر اکتوبر میں سامنے آیا اب تک یہ چین کوریا ایران اور اٹلی تک پہنچ چکا ہے کل ملا کر ہونے والی ہلاکتوں کی تداد ستائیس سو ہے جن میں پندرہ سو کے قریب ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے ہی کسی موزی مرض میں مبدلات ہیں اور وہ کرونا وائرس کا مقابلہ نہ کر سکے کرونا وائرس ایک طرح سے ملیریا کی طرح ہی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی انہی خطوط پر ہوتی ہے جن پر ملیریا کی تاہم اس دفعہ کرونا وائرس کے پیچھے بیماری سے زیادہ معاشی اور سیاسی فوائد سمیٹے جا رہے ہیں پچھلے ہفتے کرونا وائرس کے پھیلنے کی خبر آئی تو امریکہ سمیت پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ایک دن میں تین فیصد تک گھراوٹ دیکھی گئی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ کو ٹویٹ کرنا پڑ گیا کہ کرونا وائرس کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا بند کیا جائے اور اس کے اتنے خطرات نہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں امریکہ اور یورپ میں ان افواہوں کے پیچھے مقصود مقاصد ہوتے ہیں نیو یارک میں بیٹھے کھرپتی لوگ سٹاک مارکیٹ کو اپنی مرضی سے نیچے یا اوپر کر کے کروڑوں ڈالر بناتے ہیں اور کرونا جیسی خبریں بھی انہی کے اشاروں پر پھلائی جاتی ہیں مجھے لگ رہا ہے کچھ دنوں میں کسی مقصود فارماسیوٹیکل کمپنی کا بیان آئے گا کہ انہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین اجات کر لی اور پھر اس کمپنی کی شیئر پرائز دنوں میں کئی گناہ بڑھ جائے گی آج ایک چینل نے خبر دی کہ پاکستان میں کرونا کے دو مریض سامنے آ گئے اس خبر کو لیتے ہی سوشل میڈیا پر افواہ سازی کا کام شروع ہو گیا تاہم پاکستان کا معاملہ مختلف ہے یہاں کی سٹاک مارکیٹ ان خبروں سے زیادہ متاثر نہیں ہو سکتی مجھے یاد ہے کہ دو ہزار چھے میں جب برڈ فلو پھیلا تو ہمارے کالج کا چوکیدار یہ سن کر بہت خوش ہو گیا میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ اب چکن سستہ ملے گا پاکستانیوں کرونا وائرس بڑے لوگوں کی گیم ہے انہیں یہ گیم کھیلنے دو خوام خواہ ان کے لال چہرے دے کر اپنی گال چپیڑے مار مار کر لال کرنا مت شروع کر دو دوسری طرف یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں ماسک کی شارٹیج ہو گئی ہے دس روپے والا ماسک اب سو یا ڈیڑھ سو میں بھی دستیاب نہیں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک مہنگائی کرونا روتے رہے اور بلواستہ ان زخائر اندوزوں کی مددگار بنے رہے یا پھر ایک منٹ لگا کر اپنا سستہ ماسک خود تیار کریں اپنے پیسے بھی بچائیں اور زخائر اندوزوں کو بھی مجبور کر دیں کہ وہ اپنا مال پرانے ریٹس پر مارکیٹ میں لے آئے مہدرم ناظرین یہ بھی مشاہدی کی بات ہے کہ پہلے مرحلے میں زخائر اندوزوں نے ماسک مہنگے کیے ہیں پھر یہ عدویات کو مہنگا کریں گے یا پھر شاید کفن تاوفن زدہ معاشرہ اور بدبودار لوگ ایسے تاوفن زدہ معاشرے پر لانت نہ برسے گی تو اور کیا من و سلوہ اترے گا اوپر سے ایسے ہی لوگوں کے مو سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ پاکستان پر رحم فرمائے کہ یہ ملک کسی نئی واردات کا متحمل نہیں ہو سکتا اوئے تم لوگ یہ کیوں نہیں یاد رکھتے کہ بے شک وہ غفور و رحیم ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے لیکن دوزک بھی اسی خالقوں مالک اور رازق نے دہکار رکھے ہیں اور تمہارے جیسے لوگوں کی کرتوتوں کی ہی سزا تھی کہ اس نے غرناطہ بغداد اور ڈھاکہ پر رحم فرمانا مناسب نہیں سمجھا تاکہ سبق سیکھو اور ان سراخوں سے بار بار نہ ڈسے جاؤ کیا ہم اتنے ہی گئے گزرے اور بددعائے ہوئے لوگ ہیں کہ بائیس کروڑ کی عبادی میں نہ فہم ہے نہ فکر ہے نہ منازل کو پانے کی جستجو ہے نہ صبر ہے نہ تشکر ہے اور افرا تفری ایسے ہے جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں پاکستان کو مہنگائی بیروزگاری غربت اور ٹیکسوں کے بوجھ جیسی بلاؤں کا سامنا ہے تو ان سب کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی ہفتوں مہینوں اور دیڑ دو برسوں میں جنم نہیں لیتا قوم انہی لوگوں کی کاشت کردہ کانٹوں کی فصل کاٹ رہی ہے دیرج مہراج دیرج ہتھیلی بے سرسوں صرف مہاوروں میں اگتی اور سجتی ہے یہ لمحوں نہیں برسوں بلکہ اشروں کی خطا در خطا در خطا ہے جس کے سزا صدیوں نہ سہی چند سال تو بھگتنی ہی ہوگی بے سبری کے نتیجے میں سو جوتوں اور سو پیازوں والا سائیکل کبھی مکمل نہ ہوگا کیونکہ شاید ہم اتنے گئے گزرے اور بددوائے ہوئے تو ہرگز نہیں شاید اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان